موسیقی موسیقی اختر رضا کھان ازگری علیہ الرحمنہ فرماتے ہیں تیرے دامنِ کرم میں جسے نید آگئی ہے جو فنانا ہوگی اسے ایسے زندگی ملی ہے اور دیکھ جگہ کہتے ہیں میں مروں تو میرے مولا یہ ملائکہ سے کہتے میں مروں تو میرے مولا یہ ملائکہ سے کہتے اسے اب مت جگانا ابھی نید لگ گئی ہے اسے کوئی نہ جگانا ابھی نید لگ گئی ہے اور حالہ حضرت کا ایک شعر ہے قبل کے حوالے سے کہ جب کوئی بندہ قبل میں جائے گا تو حضور علیہ السلام و تصدیق کے چہرے کی نورانیت سے اس کا پورا قبل روشن ہو جائے تو اسی کو حضور تاجو شریعہ حضور طریقہ پیرے طریقت کہتے ہیں چہرے کو جو ہے حضور میں تماز بھی گئے کیا کہتے ہیں حضور تاجو شریعہ کہتے ہیں تیری تک ان کی تلعہ کیو دیکھا جائے ان کی تلعہ کو دیکھا جان بھی قبل میں موشہ تو دیکھا آپ آپ کی تلعہ کی دیکھا جان دی قبل میں پہنچا تو دیکھا ہم آپ تو آج کا جو اجتماع ہے بن خصوص ہمارے اکثر لوگوں کے پیر سید صرف ہمارے صرف کسی علاقے کے علاقے دنیا برد کے بڑے بڑے علاقے کے دعوان سے واپس کرتے ہیں الحمدللہ اگر کوئی حضور حمیر سنیت آمد اسلامی سے واپستہ ہے تو وہ فیض بھی اسے دربال ہے اس لیے حضور حمیر سنیت آمد اسلامی حضور تاجو شریعہ کے حلیفہ حضور مفتی آدم اکھنے حلیفہ جنہیں ہم تاجو شریعہ دیتے ہیں لیکن وقت کم ہے جتنی باتیں ہو سا انشاءاللہ میں آپ کے سامنے پیش کر دیکھیں کوشش ہو حضور تاجو شریعہ اظہری میاں اختر رضا خان ہماری اس علاقے پر بھی نڈی گھنے میں آئے سارے لوگ جانتے ہو جام مسجد میں غالبا انہیں جمہ کی نماز پڑھ آئی میں لوگوں کو یا ہو دی بڑا خوبصورت نورانی چہرہ جنہیں دیکھ کر دیکھ وہ آپ ایک خدا یاد ہے اور یہ کون ہے عالی حضرت کے خاندان سے یہ کیا رشتہ ہے عالی حضرت عوی رحمہ کے دو بیٹے تھے ایک علامہ حامی رضا اور دوسرے مصطفی رضا اور علامہ حامی رضا تھا علی رحمہ کے بیٹے تھے علامہ ابراہیم رضا جنہیں مفسر آدم ہن کا آج اور حضرت مختی آدم ہن کی بیٹی یعنی دونوں سگے بائی کا ایک بائی کا بیٹا اور ایک بائی کی بیٹی آلہ حضرت میں اپنے ایک بیٹے کے بیٹے کو اور ایک بیٹے کے بیٹی کو اپنے پاس بلایا اور دونوں بیٹوں سے اجازت کی اور دونوں کا نکاح پڑھایا یعنی ایک بیٹے کی بیٹے سے دوسرے بیٹے کی بیٹی سے نکاح کروا آیا اور اس نکاح کے بار یعنی یہ جو لگے کھانی بھی ہے اس کی برکت آپ دیکھیں حضور تاج شریعہ حضور حفی آدم اہم کے نواس ہیں اللہ محمد رضا کے بودے ہیں اس حساب سے آلہ حضرت تاج شریعہ کے پڑھ دادا بھی ہیں پڑھ نارا بھی آلہ حضرت کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے ہیں اور آلہ حضرت کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے یعنی حضور مفتی آدم نے ان کا شجرہ حضور تاج شریعہ کا یوں جاتا ہے آلہ حضرت تر اختر رضا اور ان کا پیدا نام رضا جب یہ پیدا ہوئے تو ان کا نام رکھا گیا محمد کے نام سے حقیقہ ہوا اور ان کا نام رکھا گیا اسماعیل رضا اور لوگوں نے بعد میں انہیں اختر رضا بلایا اور دنیا نے ایک زمانے تک یعنی آپ دیکھیں کوئی بھی ایک لقب ملتا ہے وہ لقب بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کسی کو ایک لقب مل رہا جیسے کسی کو کسی نے کہا حافظ مل لگ برحان مل شیکر طریق یہ لقب ہے کسی کو ایک لقب مل رہا تو لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ اس لقب یہ زمانہ لگ جاتا ہے حضی نیا جب چھوڑ رضا سے مراد یہ بچتا اس کے بعد یہ گفت آیا اختر رضا سے خیسانے جاننے لگے تو پورا ہندوستان یہ جانتا تھا کہ جسے اختر رضا کہا جائے وہ مرکی آزم ہند کا نواسہ ہے آمد امیلت کا پوتا ہے آلہ حضرت کا پڑ پوتا ہے پڑ نواسہ اور جب یہ اللہ مرکی جاتے ہیں ایجپٹ پڑھنے کے لئے مصر جہاں مصر جانے کے بعد ہندوستان میں آج بھی بچے مصر جاتے پڑھتے آتے ہیں وہاں پڑھنے والے کے لئے اظہری کہا جاتا ہے لیکن کسی اظہری کو اظہری کے نام سے یاد نہیں کیا گیا صرف اللہ ہمارے پیرے ذریقر ہیں کہ جب وہاں سے پڑھ کے آئے ایک نے کہا یہ اظہر سے پڑھ کے آئے ہیں اظہری میاں جو پورا ہندوستان کہے اٹھا جسے اظہری میاں کہا جائے وہ اظہری میاں یعنی انہیں جو بھی لقب ملتا تھا فرحل نہیں پورے گروپ کے اندر پیٹ جاتا لوگ اس لقب سے انہیں جانتے اور ایک وقت آیا انہوں نے شریعت کی قازداری شریعت کی حفاظت کے لئے اور شریعت کی محبت میں انہوں نے اتنی قربانیہ دی کہ لوگوں نے ملجستہ کہا یہ اظہری میاں تاج شریعہ ہیں آج آپ کہیں تاج شریعہ لوگ سمجھ جاتے کہ لقب ملا ولقب مقبول یہ جو محبت ہے اور یہ جو لوگوں کے دلوں کے اندر یہ چیزیں پیدا ہونا ہے امران کہتا ہے انہ الَّذین آمنوا وعاملوا الصالحات سہج علی الہم الرحمن و بھدان کہ جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کیے اللہ رحمان ان کی محبت لوگوں کے دیتا ہے آپ سوچیں دنیا میں کتنے لوگ نہیں جاتے کل کے دن ہمارے الہم کی منسٹر چلے گئے ثابت منسٹر اس سے پہلے بھی بھی ہمارے لوگ چلے گئے دنیا سے جاتے بہن لوگ ہیں لیکن کچھ لوگوں کے جانے کا غم لوگ بلا نہیں پاتے اور وہ جس مقام پہ باتا کہ اُن جیسا کوئی دوسرا نصر میرے پیارے آقادی صلات و تسلیم کے پیارے دیوان ہو حضور تاج الشریعہ مدر طریقہ اللہ مخدر رضا خاص حدی شریعت کے معمولے میں بڑے سخت ہو کوئی کتنا ہی بڑا آجا ہے کسی کی پرواہ نہ پہ دیتے آج مسلمان ہو یہ بڑا پھر پتن دور ہے آج بھی نئے نئے نام سے نئے نئے علقاء سے پیر صاحب پیدا ہو رہے اس زمانے میں ہوتے رہے ہیں پچھلے زمانے میں ہوتے رہے ہیں آئندہ بھی ہو جائے اس لئے یاد رکھو جب کسی کو پیر بناؤ تو اسے پیر بناؤ جس پیر کو دیکھ کر خدا یاد جائے جب پیر بناؤ جس پیر کو دیکھ کر خدا یاد آج تو بہت سارے سڑک چاپ پیر بن جائیں گے جن کو اپنی اپنے پیر ہونے کے دعوے مردوں سے کرانے پڑتے ہیں حضور تاج شریع کی ذات وہ ہیں جنہ بہت بڑے آلی سے بری بات ہوئی وہ کہہ رہے تھے جب حضرت ملاوی تشریع لائے بیر پورٹ سے حضرت باہر آ رہے تھے انہیں دیکھ کر کسی نے نعرے تکبیر نہیں کہا ہر کسی نے کہا اللہ خدا یاد انہیں دیکھ خدا یاد آگ یہ بنی کی شان ہے یہ پیر کی شان ہے اس لیے مسلمان آپ اللہ کے ماننے والے ہو رسول کے ماننے والے ہو اسی کے ہاتھ میں بیعت ہونا ہے کسی اہرے غیر نتو خیرے کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیکھ کر بیعت مت ہونا مرید اس سے ہونا جسے دیکھ کر خدا یاد آج آج کل کو ایسے دیکھ ہم نے کس کو دیکھ لیا اے مسلمان یہ پیری مریدی کا جو سعودہ ہے یہ بڑا عجیب ہے پیر کی محبت بھی بڑی عجیب ہوتی ہے اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے پیر کی محبت میں کبھی انسان گمرہ بھی ہو جاتا پیر کی محبت میں انسان گمرہ بھی ہو جاتا ہے اور اسی لیے حضور تاج شریعہ کا مقام ہے مرتبہ ہے انہوں نے ہر مناس پر کبھی ریایت نہیں کی کبھی اس چیز کو انہوں نے حکمت نہیں کی کہ کوئی غلطی کر رہا ہے اس کو مخش دیا جائے آپ کو پتہ ہے ہندوستان کی درقی پر ایک عالم اس زمانے میں ہر جگہ بچتا اہل سنت میں وہ ایسا دوسرا عالی نظر نہیں آتا لیکن میں آپ کو بتاؤ آپ میں سے کوئی اسے نہیں جانتا کیوں نہیں جانتا اشیر وقت جو گمرہ ہوا کیسے گمرہ ہوا پیر کی محب پر ورنہ وہ آدم ایسا تھا جس نے پورے قرآن کا ترجمہ لگی پورے قرآن کی تفصیل لکھی پر عقیدوں کے ساتھ جس نے سین پڑوں مناظرے کی اور کسی مناظرے میں وہ کامیاب ہوا انتفاق سے اس کا جو پیر پیر کی محمد بڑی عجیب ہوتی لوگ سمجھتے ہیں پیر کو ہم نے کیا مادلیہ ہاتھ چھو لیے سر پہ رکھ لیے میں آپ کو بتاؤ حضور تاج شریعہ کی ذات جو ہاتھ چھمانا بھی پسند نہیں کرتے ہاتھ بھی چھمانا جیسے مصافح کرو نکھ اور کبھی شریعت کے معاملے میں کبھی کیا ہوتا ہے مثال کے جو اٹھ منقص ہے اور ہم لوگوں کو یہاں سب کی ضرورت ہے غریب کی بھی ضرورت ہے ماندار کی بھی ماندار کی تو بڑا زیادہ بھی ضرورت ہے چونکہ یہ آخر جاتی ہے تو ہوتا یہ ہے کہ ہمارے یا کوئی ماندار آیا تو ماندار آیا اگر اس سے کچھ غلطی ہوگئے تو ہم لوگ کیا کرتے نظر نظر انداز کر دیتے کیوں چونکہ یہ ماندار اس کو ڈانے کہ یہ ناراض ہو کے نہ چلے جائے لیکن حضور تاج شریعہ کی ذات ہوتی کہ وہ اپنے مرین ہوں غیر کے مرین ہوں شریعت کے معاملے میں کسی کو بخش تے نہ دے یہ نہ دیکھ یہ غریب مالدار ہے حامل گشتاک سید توفیق سا اس بات کے گوا ہوں شاید حاصل دشتک میں بڑے مالدار تھے ایک مالدار کا نام محمود سیڑ تھا دوسرے کا نام سیڑ سیڑ تھا اور صرف یہ سنی ہوتے نہیں پورے حاصل شہر میں بڑے مالدار میں ان کا نام آتا اور یہ تو حضور عزیر میاں کے مرید بھی نہیں تھے یہ دونوں مرید تھے پیر جماعت علیشہ محدث علی پوری علی رحمہ کے مرید تھے اور انہوں نے حضور عزیر میاں تاج شریعہ کو اس زمانے میں یعنی 1994 میں گلائے شاید ہم مدلسے میں ہمارا ایڈویشن ہوا ہی تامالہ رحمہ مشتاد کا نائنٹی 4 یا 95 کا زمانہ ہے اور کچھ کا دن تھا عشاء کی نماز کے بعد محفل حال آمیر مولی میں حضرت کا پروگرام ہوا بہت سارے لوگ دوری بھی بنے عساق سامنے بیٹھے تھی اور ایکنے امامہ پیرا تا لیکن اتنی پروپیل کی ڈگ رہی پروپیل ڈگ نہ نہیں چاہی امامہ شریعہ میں حضرت کے پاسی بیٹے تو حاج چھو گا حضرت نے دیکھا ٹھوپی نہیں رہی یہ بھی اور سنت کے خلاف امامہ صحیح کرے اتنا بڑا مالدار جس نے فلائیٹ کا ٹکٹ دے کہ حضرت کو بڑایا بھلے بجھے میں مار کھا رہا ہے تو مامی مار کو ضرور ماف کر دیکھا مالدار کو دیکھا حضرت کی شریعت کو دے گا اور چلار میں آخر کہ تو سنت کے خلاف اور اسے بات کیا ہوا وہ دن رات میں تو ہوا دوسرے دن جمعے رات کو شمعہ سے سارے دس بجے ہم لوگ بیعت ہوئے ہیں 1994 یا 1995 میں جمعے رات کے دن صبح سارے دس بجے حضرت مدرسے میں آئے اور نیچے بیعت ہم لوگ وہاں پر بیعت پھر یہ قادو میں بیٹھ تھے پھر مسابت کیے دیکھ امامہ پھر کھلا ہوا پھر عضرت مار مار اور مار پھر کوئی دوسرا پھی رو تھا تو کیا کہتا وہ چھوڑا صاحب سے رہ گیا ہو گا بڑے اچھی آنکھ ہیں دین کی بڑی حضرت تادش شریعت شریعت کے معاملے میں کسی کو نہیں دیکھتے تھی مار تا رہی یا غلی فال کو بیا اور جب اس مدرسے سیکریری کے حضرت شفی ساتھ ان کی داری نہیں جب انہوں نے دیکھا کہ امامے کی چھوٹی سیکھتی پہ مار پڑے گئی تو یہ مل نہیں نہیں ہے یہ خوف شریعت کے معاملے میں یہ ہر پیر کے پاس نہیں ملتا یہ حضرت تاج شریعت کی شان ہے بہت نیرانی شان ہے شریعت کے معاملے میں کسی خوبہ مستے نہ تھے میں کہ رہا بہت بڑے آلی تھے اہل سنت کے اور وہ ایسا آلی کہ مسلق سے بھی آلہ حضرت سے بھی بڑی معامل اور انہوں نے شیر بھی لکھے دیں کیا نہیں کرتا اس شیر کو پڑھے لیں تو آپ کہیں گے یہ کی بھمرا ہوئی نہیں سکتا اس کا شیر کیا تا مسلق آلہ حضرت جی ہے حق دین و ملت اس کی حد سے جو باہر نکل جائے گا گر پروز بیامت خدا کی بسم دیکھنا وہ جہنم میں جر جائے یہ شیر لکھا بزنے انتخاب خدیر ہیں حضور مختی آدم ہیمتہ زمانہ کھا اور اس زمانے میں کسی پیر سے مرید ہوگی تھا اور اتفاق سے اس پیر صاحب کو لوگ محفت سے اللہ و میاں کہتے ہیں حضور تاج شریعہ سے کسی نے کہا حضرت یہ اتقاب مدھیل صاحب ہیں مناظر سنت ہیں ان کے پیر کو اللہ و میاں کہتے ہیں حضور تاج شریعہ نے کہا یہ جمعہ کفر ہے ایسا نہیں کہنا چاہیے اگر نہ ہوگے تو کامل ہو جاؤگے انتقاب قدیری نے کہا آپ ایسے کہہ سکتے ہیں میرے پیر کو اللہ مہ تاج شریعہ نے کہا انتقاب قدیری سمرج یہ جمعہ غلط ہے انتقاب قدیری نے کہا جمعہ خبر تک ہو کیسے پیر کے نام پہ گوہ ہو جاتے ہیں اے مسلمان جب بھی کسی پیر کے ہاتھ دو پیر کو جان پیر کو سمجھو پیر کو دیکھو اس کے بعد اس سے سوضہ کرو یہ ہاتھ کوئی اتنے سستے ہاتھ دیو مسلمان کے کسی کے ہاتھ میں دیو اے اس کے ہاتھ میں ہاتھ دو جہاں یقین ہو کہ یہ ہاتھ پکڑ کر ہمیں رو سے پاک اور رو سے پاک پکڑ کر حضرت علیہ ملتزہ تک حضرت علیہ ملتزہ حضرت علیہ السلام تک ہمیں بہت سار یہ یہ ہی ہونا چاہیے ورنہ تو پیسے کتنے لوگ ایسے ہوئے ہیں آگے جا کر جن کے سلسلے کٹے ہوئے ہیں جن کے سلسلوں کا پتہ نہیں کہ سلسلہ آیا کان سے کوئی بھی سلسلہ نیا تک پوچھو سلسل آیا کان سے آپ کو بتائیں ہندوستان میں سلسلے قادریہ پتانے والے اللہ پہا الدین شنطان علیہ رحمہ جن کا مزار خلدہ باد شریف کے خاص مہار آسٹر میں ہے خلدہ باد یہ علاقہ ہے جہاں پر بادشاہ ہندوستان سلطان ہندوستان حضرت اللہ حضرت عالم گیر اور انزیف علیہ رحمہ کا مزار ہے اس سے تین چار کلومیٹر کے فاصلے پر نز مزرگ تاصلانہ ہے جو سلسلہ کارلیہ پولیٹ ہندوستان پر ہمارا جو سلسلہ ہے چاہے حضور تامی شریعہ سے ہو چاہے ری رسول علیہ اسلام سے ہو یہ وہ سلسلہ ہے جو سلسلہ جا کر غوث پاک سے اور غوث پاک سے حضرت علی عبوض تزا تک اور حضرت علی عبوض تزا سے حضور علی اسلام تک جا اور میں شاہ پاک علی علی انہیں کہ رہا ہوں کیونکہ شاہ پاک کیونکہ کچھ مسائل ہیں ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ جام اشرف کیا مبارک پڑھتے تھے وہ 1998 کی باب ہے کھرلا کہتا اس رڑک لوگ تھے انہوں نے ایک پروگرام بنایا ڈلی آگرہ مجوز دیا کچھوچا بریلی ہجمیر ہم اتنے جیئے گھومنے جائیں اور کھرلا والے سب شاہ والا تھے وہ فزیلت پہ آئے کہ وہ سندھ لینے کی دیکھ ساتھ بڑھنا آئے اور ٹھوٹی ٹھوٹی اٹھ جانے والا مہکے والا تھا تو یہ اٹھار 28 میں مجھے را کے آبہ ہمارے ساتھ چلے آپ کا پورا خرچہ ہمارا آپ صرف ہمیں کھمائیں اور رنگ ہونے ضرورت پڑھنے پر آپ مڑی آدم سے ٹرانسلیشن پڑھتی ہوا یہ کہ ہم بریلی شریف جانا بھرین کا موقع تو پہلے معلوم جو کرے وہ تاج شریع ہیں تو وہ زمانہ مبائل کا نہیں تو سنی رضوی کلینڈر ہے جس کے پیچھے ہندوستان کے بڑے برمہ اکرام کا فون نمبر لکھا رہے گا اس میں سب سے پہلے ادھو شریع کا نمبر آج بھی ہوا رہا آگ نہیں ہوگا ادھو تو سال ہوگیا لیکن آج شرم ہی کا نمبر گیا وہ زمانے اور جب وہاں سے کون اٹھا کہا کون میں نے کہا سالی کون جامی اشرفیہ مبالت بود سے مجھے حضور عزیر میاں سے بات کر دی السلام و رحم اللہ پھر انہوں نے کہا میں فقیر افتر رضا بول رہا میں نے کہا ہم ٢ئیس لوگ جامی اشرفیہ سے بھلی شریف مانا چاہتے آپ سے بیعت کرنا ہے کہ ٢ئیس لوگ حکوم تو حضور تاج شریعہ نے کہا آپ لوگ بکرائیس سے ایک دن قبل یا تو بکرائیس ایک دن کے بعد آجائیں میں نے کہا حضور اگر ایک دن پہلے آکر آپ کے یہاں رہ جائیں پھر دوسرے دن وہ آنسے دن کے لیے جو ہمارے گھر مہمان رہے بکرائیس لوگ کھوم تے بکرائیس سے ایک قبل حضور تاج شریعہ کے مقام پہ گئے آج جہاں پہ حضور کا مزار بنا وہ ازہری مہمان کھانا تھا یعنی ان کے جو مہمان ان کے رنے کی جگہ بہت دیکھیں ہم پہنچیں صبح کا وقت تھا لوگوں نے کہا کہ دارو نفتہ میں کام پہ ہیں کام پہ بولیے دارو نفتہ کیا ہے یہ دارو نفتہ جہاں بیٹھ کر فتوہ لکھا جالا جہاں بیٹھ کر فتوہ لکھا جالا آلہ حضرت علی رحمہ والد اللہ نکی علی ان کے والد اللہ رضا علمہ رضا علمہ نے زمانے میں وہاں بیٹھ کر فتوہ لکھتے اس کے والد اللہ علمہ نے لکھنا شروع کیا اسی جگہ پر بیٹھ کر آگے حضرت نے لکھنا شروع کیا اسی جگہ پر بیٹھ کر حضرت 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 کا گھرانا ہے کوئی دوسرا گھرانا ہے ہر جگہ کہیں مفتی بدلتا ہے کئی عفتے بدلتے ہیں کئی جو خانوادہ بدل جاتا ہے یہاں پر افتابی وہی ہے اور اسی خانوادے کے لوگ آج بھی فتوہ لگ رہے ہیں اللہ محمد زمان کہا زبیر نے اور سوری تازیت جنسے میں کہا انشاءاللہ اللہ تعالی حضرت کے خاندان میں کسی ایسے کو پیدا ضرور کرے جو وہاں بیئر طرح اس کے بات فتوہ دیں انشاءاللہ حضور تازی شریعہ کے دامان ہیں ان سے امید ہے امید مابستہ ہے اللہ تعالی ان کے شہزاد اللہ اسجد رضا کو یا ان کے دامان اللہ سلمان رضا کو ایسا بنا دے کہ حضور تازی شریعہ کی مشن بوا گی لیتے چھے میرے پیارے آقاری سنام کے دوان اللہ کے ادار رشتہ اب آپ بتائیں شاہز مستان لوگوں میں اللہ ہم سلامت رکھے ان کا اپنا بزار ہے کچھ بھی نہیں ہوگا گھڑی ہے سلام کیے حضور بیٹے دے سلام علیکم میں نے کہ حضور جا بیش رکھیا سے پہنٹ کیا تھا 23 کار آئی 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 اب جو پہلائی جو مستان کر دے مستان چھمک تیوی چھائن کی گھڑی ایک دیئے اس کو دیئے شریعہ یہ میں جائز نہیں ہوئی شریعہ کبھل چھائن کی گھڑی پر یہ نہ پہلو حالان کہ دوسرے علاوہ اس جائز کہتے ہیں لیکن شریعہ پہ ان کی مصبوط یہ کسی بھی چیز کبھول نہیں کر مائک سے نواز پڑھنے کبھول نہیں کیا چھائن کی گھڑی کو کبھول نہیں کیا انشت والی نواز کو کبھول چھوکا دی اب جا کر سب نے غصاب کی پھر حضرت نے کہا چھو نیچے تو حضرت کی جاں پیٹر ہوتی کہ آپ دیکھو کرم نواز دی اس وقت جو اتنا شعور نہیں تھا مجھے اور آج میں بھی کہتا کہ مزور ادھر علیویہ کا خریق ہوا ایسے بتاتا میں 28 لوگ کو لے سے پہنچ رہا میں نے کہا حضرت کی آواز الگ آواز کی میں الحمدللہ نکل کر لہتا ہوں اچھوں کی نکل اچھی ہوتی لیکن نہیں کروں گا کہ آپ ہسیں گے تو یہ تو حضرت نے اپنی آغاز میں کہا کہ بیٹا یہ 28 لوگ ہے یہ ہمارے زبان کو نہیں سمجھیں گے ایسا کرتے کہ میں تم اسے کہتا ہوں مجھوں میں تو ملی آگر میں کہ انہیں ارین بنائے میں بنائے گا میں بناؤں گا اب یہ بنیں گے کس ارین حضور تاج شریعہ کے اگر ایسا ہوتا تو میں کہتا کہ اس زمانے میں میرے 25 ارین ہوئے ہیں میں تاج پاؤں لیکن اس وقت میں سمجھ داری کی میں نے کہ حضور کہ آپ ایسا کریں کہ عربی میں پڑا کر عربی میں پڑا کر عربی میں آپ پتہ ہے انگریزی زمان میں بھی روش کوری تیس عربی تو ان کی اپنی زمان ہے عربی ان کی اپنی زمان ہے انگریز زمان میں ہمارے پاس کو آوڈی اکری ہے اگر آپ سننا چاہے تو سن سکتے انگریز زمان میں حضور تاج شریع نے مریض بنا اچھا انتائی شرح سے بیعت کر مریض بنا لیے اور اس طرح سے ہمارے جو ہیں میں نے حضور تاج شریع سے پہلی مرتبہ حاصل میں مریض ہوا دوسری مرتبہ بریلی شریع میں تیسری مرتبہ ایسا ہوا کہ جامعی اشرفیہ محارک پول میں حضور تاج شریع اور اس وقت حضور تاج شریع کے خادم میں سے کئرلہ کے آدمی کے جنہ نام تشاہ ربی چھاند اور یہ جو نشکی ہے نا حضور عزی یا تاج شریع کا اور کئرلہ کے علماء کا تاج کیسے بڑا یہ بھی ایک پوپی ہے تبی انشاءاللہ اسی حوالے میں آپ بتاؤ کہ یہ ملے کیسے یعنی وہاں کے علماء اور یہاں کے علماء کا ملاء کیسے ہوا تاج ملاء کیسے بڑے یہ انشاءاللہ کسی اس تاج میں بتایا جائے گا اس ملاء سکتے نے تیرلہ کے لباس میں دیکھا تو ان سے بھریاد میں بات کیا تو انہوں نے کوچھ اتو کہا کہ کہ مہمان کھانے میں حضور کا عزیز کیا کہتے کہ اس مانے میں رکھے ہیں اور جو بیار سا ہوں اس لوگ صرف عزی میں اور شاہ لبیش شاہ دکھر ملاء حضور تاجش شریعہ نے ہاتھ میں ہاتھ دیا اور مرید ہوا اس وقت ایک تول نہ تھی کہ اللہ بڑے گلے گار ہیں اگر حضرت سے پہلے ہم دنیا سے چلے گئے کچھ ایسا خرم ہو جائے کہ ان جیسا کوئی ہماری نماز جنازہ پڑھائے اگر ایسا نئی واضرت پہلے چلے گئے تو ان کی نماز جنازہ ہم پڑھ سکے ایسا موقع ہو ہوا یہ کہ پچھلے رفتے جمعہ کے دن حضور تاجش شریعہ اس دنیا سے چل پس اب پریری شریف میں حضرت کا وحی پہ حضرت کی حضرت کا وصال گوا وہاں تک پہنچے آیا آپ پہتا زمانے میں دیکھا وہ لوگ بھی وہاں پہنچے جو زندگی میں حضرت تاجش شریعہ سے کچھ اختلاف گئے لیکن جانے کے بعد سب کو احساس ہوا کہ حضرت تاجش شریعہ کا مات سے اختلاف ذاتی نہیں تھا وہ شرعی اختلاف وہ شریعت کے محب میں آپ کو بتا ہے ووٹی کا ماملہ کئی لوگ ان کے خاندات کے لوگ سیاست کے میدان میں لیکن حضرت تاجش شریعہ نے کبھی قدم نہیں دیا حضرت تاجش شریعہ کہا کرتے تھے کہ نبی کے دیوانوں ہم دنیا میں آخرت کے لئے آئے ہیں دنیا کے لئے نہیں آئے کہ حضرت ابھی وہ پرائی منیسٹر گن گیا آہ کوئی بھی بن جائے تو ہمارا بڑا ہے کسی کے منیسٹر بننے سے کیا ہو جاتا ہے لوگ کہتے ہیں محنت کرو ہمارا ایمی چنکر لاؤ ہمارا ایم پی لاؤ ہمارا سی ایم لاؤ ہمارا پی ایم لاؤ تمہارا پی ایم سی ایم بھی بدلتا رہے گا ہمارا رب ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے ہمارا رب ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا پی ایم سی ایم تو بدلنے وانی چیز ہے رب تو ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا دنیا کی فیور مت کرو سیاست میں صرف کتلا وقت دو روٹ کا آجائے جس کے جو مد میں آئے اسے اوٹ دو آجاؤ کبھی یہ مت کھو میں اس پارٹی سے ہوں خلا کو اگر دینا تو سنی سنی دعوت اسلام میں کو یہاں پہ آو مکرین کا موکہ چمڑا لاکر محنت کرو اس کے لئے ملکس کے لئے شکوت کرو یہاں مہمان رسول پڑتے ہیں مہمان رسول کے جو یہاں کے لئے محلت کریں اللہ یہاں بھی خشرت دے گا قبل میں بھی راحت دے گا خشرت کی صلح سے بچائے گا اور اپنے خضروں کے ساتھ اللہ ہمیں جنت میں داخل پر اگر پیارے آقا سلام کے پیارے دیوار یہ حضور رہا کہ حضور کی طبیعت خراب دعائیں چلتی رہی دعائیں میں نے بھی ایک ساتھی سے بات کیا میں نے کہا حضور کی طبیعت خراب ہے آپ کیا کہتے ہیں تو رہنے والی جمعہ میرا ارادہ مہی جانے کا بنا میں اڑھنے میں جمعہ کی نماز پڑھایا پھر وہاں سے ٹرین میں بیٹھ سکھ مہی کے لئے دو پیر میں نکل گئے جمعہ پڑھا جب کئی گوبہ کے پہنچے تو آٹھ ساتھ بچ کر آج داؤون داؤون پسینہ چھوٹ گیا کہ بھوکا کیا میں فورا ایک ساتھی پہ سمن کیا انہوں نے کہا یہ ابھی تک کیا خبر نہیں آئے انہوں نے کہا ٹھیک میں سید امیر قادی سے پوچھ کہ اسے سنی دعوت اسلامی کے تقریبا ساتھ ستر فیسر گوبن کی مدلتہ شریعہ کی تو سید کیسے تو سارے لوگ نے تدبیر پڑا اور آپ حیرت کریں گے جب حضرت کے مثال کی خبر ملی ہر جانے والا ٹکے دکانے والے کے پاس پہنچا حیلے تو پتہ نہیں تا کہ حضرت کی تدبیر کب ہے کہ تو آپ کوئی نہیں پتہ آتا ہر کوئی فلائٹ کی ٹکے کے لئے دوڑا اور ہر کوئی دو ہی ٹکے 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 کے جن پوچھتے ہیں یارے دلی اور لگلوں میں کیا ہو گئے ہاں جو بھی آتا ہے کہتا ہے یا تو لگلوں یا تو لگلوں یا تو دلی دو دو بجے کی ٹکے چار ازار تیس سو روی تھوڑی لی لی کے پاتا چلا سات ازار آت سو روی اس کے بعد پتا چلا ٹھارہ آزار روی پھر فینڈو سے ٹکے جاتی تھی پی تیس آزار روی تک لوگ حیران ہوئے اب ہم جیسے غریب مری پہنچے تو ایسے آخیر میں پتا چلا کہ آت کی ایک پرائی مومی کے کچھ سات نے اسے بات چیت کیا تو انہوں نے کہ آبی صاحب آف کام بنا دیتے ہیں نام پہ جو نے بنائیا انہوں نے آر بچ کے چالیس منٹ کی لائی کی ٹکٹ دلی کے لئے نکال دے اب گئی سات سنی دعوان اسلامی کے اس مغلی کی مبئی کے حضب ہی لوگ دلی پہنچ دلی سے ہم لوگ نے سات لوگ دے ایک گاڑی کڑلی آپ ایک ایک مالیں دو سو ساٹھ کلومیٹر کی دوری کتنے گھنٹیں مالا چاہیئے دائی سو کلومیٹر کترہ گھنٹا چاہیئے چاہیئے چاہ 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 پانچ گھنٹا ہوتے ہی کتنا چاہ پانچ گھنٹا واقعی چاہ پانچ گھنٹا یعنی ہم لوگ لوگ گھنٹے لگی ہی چاہ چاہ ہی چاہ پانچ گھنٹے ہوتے ہی لوگ ہوتے نو گھنٹے ہم تو رکھے ہوتے کہا حضرت ایمیہ کا تم کہا میں شرف ہی تم قادری چشتی نقش بندی زیروردی جتلے خانکاتے مریدی نے سب پرینی جانے ہیں کہا کوئی اختلاف نہیں کہا انہوں نے ہمیں نہیں راتا تھا انہوں نے شریعت کی حفاظت کی آج دنیا سے شریعت کا محافظ جا رہا ہے اس کی نواد جلدہ پڑھنا اور اپنی آخرت سوال ہے ایک کوئی پرینی کی طرف اب آپ دیکھیں پرینی شہر کے اندر چار علاقے سے یعنی چار روڑ تو کوئی بھی شہر کو ملنے کیلئے چار جنگے سے آتے ہیں اب ایک لگنوں کا اور ایک دلی والا ہم تو دلی والے سے کہ وہی سے واپس آگئے یعنی دیارت کے لیے جانے کا سوچ ہی نہیں سکتے اب لوگ کہتے ہیں کسی نے میسیج جالتیو کرو کسی نے کا سوہ کرو کسی نے کا سیلا کسی نے کا پچاس لار اور کسی نے کا دیر چلو میں آپ کو بتا رہا ہوں کنتنے لوگوں کیا بندہ تالا لگاتا ہم جب پہنچے تو برینی شریف ابھی ایک کلومیٹر دور کتنے کلومیٹر دور ہیں ایک کلومیٹر دور ہیں گاریاں آر اب جو ہیں 5 جا سکتے ہیں لیکن 4 ویلر اور 3 ویلر اور بڑی گاریاں وہاں سے نہیں جا سکتی وہاں پہ بارکی کرا دیا تقریبا ہم لوگوں نے 8 کلومیٹر تک سے لیکن آپ اکیل کریں کہ ہمجھے ایسا آدمیار 8 کلومیٹر چلے کے لیکن قرم کیسے ہوتا ہے بتا ہے اتنے پاک یہ ہوا کہ ہم دلی کے دلی کے جانت سے جو آتا روائی سے چلیں گے اور وہیں سے اسی وقت میں نے اپنے امیر کو پھول کیا مجھے پہنچ گئے میں نے کہا پہنچ گئے میں نے کہا زیارت بھی میں نے کہا زیارت نہیں بھی اور لگتا بھی لے کہ اب زیارت ہوگی کہا نہیں انشاءاللہ ہو جائے گی اللہ ہم سب کو ماں کی دعا لے لے کی تو بھی اٹھا پر لائے اب آپ نے کو ماں کی دعا کی برکت کیا ہوتی لاکھوں لوگ ہیں ماں نے کہہ دیا زیارت ہوگی اب حضورت تاجو شریعہ کا جنادہ جو نے بولنوٹ سیون پہ رکھے لائے گیا لیکن لانے والوں نے محبت سے ایسے لائے کہ حضورت تاجو شریعہ کا چہرہ نظر آگا اب ہم لوگ لارڈ کر جو نے گریش کے اوپر چڑھے پہ نیچے دیکھے تو تاریخ تریا نظر آگا کہی سندہ سے زیارت ہوگی پھر بولن گریش سے بھاگے اب کیونکہ آٹھ کنومیٹر نمبر کیوں نہیں لگا ہم جنادے کے پیچھے جنادے کے پیچھے دوڑ رہے تھے اور دوڑتے دوڑتے اس کھنڈا کو نہیں گرہ سکیئے تھے اس گاڑی کو ہاتھ بڑھا دیئے اب آپ بتائیے اسلامیہ اندر کالیج میں عجرت کی نمازیں جنادہ آدھا کی گئے وہاں کے مقامی لوگوں سے پوچھا گیا اندر کالیج میں نمازیں جنادے کی جو سب ہیں وہ باقی نمازوں کی طرح نہیں تو نمازیں جنادہ کا جو سب ہے اگر ایسے سب پسک کھڑیں گے تو کم از کم اس گرونڈ کے اندر پنڈرہ لاکھ لوگا جنگے لاکھ اندرہ اس طریقے سے تین گرونڈ یعنی اسلامی اندر کالیج کی تین گرونڈ یعنی تینوں گرونڈ اور ہم لوگ تقریبا جنازے سر پین کلومیٹر کی دوری پر ہم لوگ کھڑے تین سے چار کلومیٹر کی دوری پر ہمیں سب پر نماز چلے گے ہم لوگ اکھے آٹھ کلومیٹر دور اتا اب ہم چاری کلومیٹر چلے پڑے اس نے کہ آگے جانے کوئی جگے نہیں اب مسئلہ یہ ہوا کہ ماہ ہوتا شروع ہو جائے اب ماہ پہ تو نماز ہو نہیں ساتھی اس شریعہ کا خودتہ فتوہ ہے ماہ پہ نماز نہیں ہوتی ہے ان کی نماز نے جانا تھا کوئی ماہ پہ پڑھا دے تو ایک کہتا ہے کہ من پڑھا دے نا ادھر اتنے جلالی ہیں یہ جلالے پہ اٹھ جائے کہ وہ لیکن وہاں دیوان نے دیکھ آئے یہ جو لائٹ کا کھمبا تھا وہ اس کے اوپر چھڑ گئے تو ڈیپارٹمنٹ نے کلیکشن چارٹ دیا جس کے وجہ سے مائل کا سلسلہ تھا پھر بھی مکبریم کی آواز سے اللہ ہم لوگ نے چار تکبیل کے ساتھ نماز جناز آتا اب جب سمادے جانا نہ ہوگئے تو سب سے پہلے کسیز کی آگئی بتا ہے پانی اور پریلی کا رسی جو ہے بہت مشروع کہا پیر کے علاقے پانی پیلے پورا شہر بر غیر مسلم کے بھی دکان بر یہ غیر مسلم تھا اسے ہم لوگ نے کچھ ایسا بتا ہے کہا جب پورا بریلی شہر وہ دن تک بنتا سنیوں نے پیر کی محبت میں غیر مسلم نے ایک مسلم رہنو کی محبت میں تو یہ جو دبر درجل جو روابی ہیں تھوڑے بھول ان کی بھی دکانے ہیں گوڑوں نے مجبوری میں بن مجبوری ان کو بھی بن کر لائی تا برن آئی مسلم کے مجبوری سب ہوتی دکانے بڑھ کوئی دکان بریلی اور اس کی وجہ سے لوگ بریلی میں برنوان دی جانے کے بعد وہاں سے سب نکرنا شروع پہ لیکن میں آپ کو بتاؤ ہوں جب نکر لے گا ہوت آیا چھوڑ دیا اس کے بعد جو مادو الگ سٹیشن ہیں اور ایک دوسرا ہے تو وہاں تک یہ جانے چھڑا کاف یہاں سے نہیں جا سکتے جہاں دیکھو انسان صرف لوگوں کا سر نجل آج آج لوگ پی روز آکر کہنا ہیں ان کپلی پی سو سو جو بردست دی اور حضور تاجو شریعہ وہ ہے کہ ہمارے اپنے لوگوں میں ایسے کہیے لوگ کہ اگر ہم اسے کہتے ہیں جو حضور تاجو شریعہ کا مرید ہو تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں ابھی نیک بات میں کبھی ہو کے جب حضرت آکے چلے جاتے تو ہم اسے کہتے جو آکے چلے گے میں تو مرید ہم جس کو کہتے جو ہو جاؤ کہ نہیں ہو رہا ہے ابھی لیکن حضرت کو دیکھتے ہی ہو جاتا تو حضرت کی شان ہو ہوتی حضرت کی نراض شان اور میں نے بریری شریع میں غریب آدمی جو حضرت کے جنالے کے پیچھے تھا کسی کسی کو محبت ہو جاتے اپنے شہر سے اپنے علاقے سے اپنے گاؤں سے ایک غریب آدمی کالا کپڑے پٹے کھلا دیں پیر پہ چھپڑ نہیں ہے لیکن اسے تاجو شریعہ کے جنادے کے پیچھے تھا اور کیا کہ رہا تھا دیکھو میرے بریری کے پیر کو دیکھو یہ مشوہ دیکھو میرے بریری کے پیر کو دیکھو یعنی اسے پتہ چل گیا کہ ہندوستان بن میں اگر کوئی مضبوط پیر تھا تو وہ بریری کا پیر تھا جس کی موت پر پورا ہندوستان امڑ پڑھا پورا ہندوستان اور جب ہم لوگ آتے واپس گئے کچھ محبتوں کی برکتیں ہو دی بریری یہ مہبنی کنا مد نہیں میرے بیر کی کنا چار کلومیتر میں آجا کلومیتر ہوگی ہمیں کتنے مجھے ساڑھے تین اپ چرے گا اتنا چرے کی طاقت ہی نہیں خدا پی چنی نہیں پائے آگے بھائی پانا جا رہا وہ سارے جا رہے تھے ایک پر بھائی مجھے سارے کا موانی نمبر میرے پاس کسی کوئی بھائی 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 چل نہیں بھائی آپ نہیں آئے میرے پی رہا 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 بھائی رہا چل نہیں پہ رہا گا 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 بھائی بھائی گا 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 بریلی کے لوگ بڑے مہمان دعوات ہیں اللہ نے ان کے دلوں میں لوگوں کی محبتیں پیدا کیے مسلمانوں میں آپ سے یہاں پر ایک بات کہنا چاہوں گا پیر کے معاملے پیر کے معاملے میں ہمیشہ محتاج رہے ہیں اور یہ سنی دعوت اسلامی ہم حضور تاج الشریعہ کے مرید ضرور ہیں لیکن سنی دعوت اسلامی ہماری جان ہمیشہ اسے اہلی سے محبت ہو جس کے لئے خدمتیں کہو لوگوں نے پیر کے لئے کیا کہا چھوڑی اور آج میں ایسے لوگوں کے جو پیر کے لئے تحریکیں چھوڑ دیں گے آپ لوگ کبھی پیر کے لئے تحریک نہ چھوڑنا اتنا دیکھنا کہ تحریک کا کام پیر کے مشل کو پورا کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے تو الحمدللہ مسمی دعوت اسلامی مسلم کے علا حضرت اللہ زمان ہے اور یہ وہ تحریک ہے جو پیر کے مشل پر ہے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم کسی کے مورید ہوں تحریک ہماری سنیدہ تحریک ہماری سنیدہ اس تحریک سے وابستہ رہے اس مرکز سے وابستہ رہے دیکھئے یہاں وابستہ رہیں گے اللہ والوں سے وابستہ رہیں گے یہاں کی وابستگی ہمیں دین و دنیا کی برکتیں دیں گی جوئے مسلمانوں اور یہ حضور تاج الشریعہ آرے رحمہ کے قنامات میں سے ہیں کہ ان کی نوازے جنازے میں آپ یہ بتو کتنے لانتے کتنے کروڑ تھے یہ کہو کہ برینی میں جدر دیکھو انسان نظر آتے جسیل آہ کیلومیٹر ہمارا اگر چاہ درد سے آٹا کلومیٹر آپ کڑ کو کتنے ہو جائے میں آٹاک سولہ 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 آٹاک سولہ سولہ بتز بتیس چرو کو آپ جو ہے نا سولہ کلومیٹر پکڑ لو اگر سولہ کلومیٹر صرف انسان ہو تو کتنے ہو جائے سولہ کلومیٹر صرف انسان ہیں یعنی 20 کلومیٹر تک لیکن اس میں رڈ ہے بطے ہی مرم دلان ہیں سب چیزیں ہیں لیکن اس پاک کرتے تو صرف سونہ کلو میٹر پہ تو ایک سکیل فیڈ پہ ایک انسان بنا رہتا ہے تو آپ سوچو کہ ایک کلو میٹر میں سکیل بھی ہے ایک فیڈ کتنا ہوگا اس حساب سے کتنے لوگ جہاں ہوں گے آپ اندازے کے ساتھ مہت اچھا کلکولیشن کر سکتے تو اے مسلمانوں سنی ہیں سنی سنی تے سنی ہیں سنی رہیں گے اور سنی بھی وہ جو شریعت کی بابت نہیں کرے جو شریعت کی سبھی کسی کو دو امروٹی پہنے دیکھو کوئی کہیں کہ فیر صاحب ہے سمجھو یہ فیر صاحب نہیں ہے مانگل صاحب یہ دو امروٹی والا شریعت نے بیڑی کو منا کر دیا اب یہ دو امروٹی پہنے والا فیر آپ سمجھو یہ دو امروٹی پہنے والا فیر آج کل لوگ فیر کب ہوا دی میوزک اور کیا کہتے سوپی میوزک ہے شریعت نے اسے حرام کر دیا میرے فیروں مرشد وہ ہیں جنہوں نے ایسے جو دف مارتے ہیں اسے حرار کہاں جو تبلے کے انداز سے دف مارتے ہیں اسے بھی جائز رسم جو دف کو ایسے رکھے یوں مارتے ہیں اس کو بھی جائز رسم جانا کوئی بھی اسی نہیں ہے آج ہمارے علاقے میں بھرنا مجلسوں میں ایسے دف مارے جاتے ہیں اسے بھی جنہوں نے بہتر رسم جا اور آج لوگ میوزک والے کیوں منا رہے ہیں داڑیاں سفید ہوئے کلر کر کے آ رہے ہیں ایسے بھی لوگ ہیں آپ یہ بھی مولیں گے اللہ کے بندوں ایسے ویسے پیر نہ مانو پیر بناو تو وہ دور کا حضور ماجیم آمازو ، اور میں کہہتا ہوں ہمارے اس علاقے میں سنی دعوت تو یہ سب جماعت رہا ہوں گے لیکن کوئی بھی جانتا تھا جبکہ ان کا زمانہ ان کی آدمِ ہن کا زمانہ یہ ہے تو یہ لوگ اس دور میں جیئے ہیں جس دور میں مفتی آدمِ ہن تھے حضور احسان علماتے حضور سید علماتے حضور قرآنِ ملتے حضور حافظِ ملتے حضور حجہیدِ ملتے رئیسِ وڑیسا اس وقت زندہ تھے اتنے سارے مزروں کا زمانہ ہمارے مزروں نے کھایا لیکن یہ نام کرنے ہی جانتے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت کوئی تحریک سنی دعوت اسلامی یہاں نہیں تھی اس لیے نہیں جانتے تھے اور لوگ آتا بھی شریعہ کسی دارگے میں اس لیے جانتے ہیں یہ جان سنی دعوت اسلامی نے کھا یاد رکھو کہ اس تحریک نے ہمارے اسلام سے ہمیں ملایا ہمارے مزروں سے ملایا ہماری روحانی اجداد سے ہمیں اس تحریک نے ملایا اس تحریک کے ساتھ وفاداری کرو اس کی وفاداری دو ہے ایک سنیجر کے اجتماع کی دعوت دوسرا ارمالی کا بولیے بولیے ایک مدرسے میں ہمیں ہم لوگ گئے ہیں اس مدرسے میں یوپی میں تھوڑی دیر کی ہوئے گئے تھے وہاں پہ ایک لیشٹ بنایا تھا کہا سفوان تم جو ایسا مہنونی شریف جاؤ گے چھوڑا کلیکشن اور ان سے کام کمانا ناو خویز خویز تم جاؤ گے ذاکر دلی میں تو سب پہ ایک ایک خلا کا دیریا کہ تم اسی سلاکے میں دے گے ہم آپ کو نہیں کہتے کہ آپ یہاں کرو وہاں کرو آپ مکرین میں پورے گاؤں میں کہہ رو جاؤ جہاں چھوڑا دے گے انشاءاللہ انشاءاللہ بلیے مہنت کریں گے انشاءاللہ ابھی تک تو زمان نہ ہوئے چھوڑا اٹھائیں گے انشاءاللہ عید کے دن خوشی کے دن مہنت کرو نام کے لئے نہیں کہ ہمارا نام آگیا ہمیں کرنا ہمیں علاقہ دے دیا گیا اپنے گاریاں لے کر پہنچو اور سب لوگ اس کے لئے مہنت کرو آجی سے آجی سے لوگوں میں اعلان کر دو کہ گربانی کے چبرے کہانے نہ ہیں کہانے نہ ہیں وہاں دو جہاں میں ہوا نانے رسول اور چھوڑا اٹھائیں آپ بہترین مسجد داروں کے لئے کیا ہے مہنانی شریک میں مسجد والوں نے کہا کہ ہم ہی کریں گے وہاں پہ مسجد والوں کا حق نہیں اس لئے کہ یہ تو داروں کا حق ہے کہ یہ وہاں دیا جائے گی تو حسنوانوں شرعی مسلوں کو جانو شرعی چیزوں کو جانو اس لئے کہ ہم تاجش شریعہ کے باہر بھی مصولوں کو جان کر اس کے لئے بہنت کرو اور جو لوگ اپنے گھر پر قربانی نہیں کراتی وہ حصے والی قربانیاں کرو حصے والی یہ حصہ کتنا ہے دوہزالو انتیس سو کتنے ہیں دوہزالو اور یہ کتنے ہیں یہ حصہ کتنا ہے دوہزالو نو سو روپیہ یہ حصہ ہے آپ آ کر یہاں پر ہمارے جتنے ذمہ دار ساتھی ابھی چونکہ خاص کر کے بھگر ایت کے ذمہ دار ساتھی ربی بابا 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 ری